اوکے چونکہ ہم نے یہ پروجیکٹ ایک نئے سسٹم پر سیٹ اپ کی ہے تو ابھی ہمارے ڈیٹا بیس میں نہ کوئی پروجیکٹ ہے اور نہ ہی کوئی یوزر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے جا کے ایک یوزر ریجسٹر کر لیتے ہیں ڈمی سو لیٹس سی ایٹ ویڈ ونس اگین اور اس کو ہم بنا لیتے ہیں ایڈمن ایف دس گوز ابھی تک ہمارے پاس وہ نہیں آرہا سکسس میسج وغیرہ نہیں آرہے ٹھیک ہے سو پہلے اسی کو ایمپلیمنٹ کر لیتے ہیں اسی بہنے چونکہ لازٹ ٹائم میرے خیال میں ایمیمبر کہ یہی چیز رہ گئی تھی ماری یہی پہ ہم رکے تھے اسیٹ سو پہلے ہم اس کو فکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم آج کوشش کرتے ہیں کہ پروجیکٹ کی لسٹنگ والا اور پروجیکٹ کے ایمج کو اپنے سرور پر اپلوڈ کرنے والا ہے ہم دیکھ چکے ہیں تو جو ایمج اپلوڈنگ کے فکسز ہیں یا اپنے سرور پر ایمج اپلوڈ کرنا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم آہستہ آہستہ اس پروجیکٹ کو کلوز کرنے کی طرف جائیں سو لیٹ می سی ای کامرس ہے یوزر تو آگیا ہوگا لیکن اس یوزر کے اگینسٹ مجھے سکسس کا میسج نہیں ملا ہمیں ایک ایڈمن بھی چاہیے تاکہ ہم وہ پروٹیکٹیڈ راوڈ ایڈمن والا دیکھ سکیں تو ہم اس کو بنا لیتے ہیں ایڈمن یہاں سے کیونکہ ایک سوپر ایڈمن تو ہوتا ہی ہوتا ہے اور دوسری نمبر میں ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور اس کو کنسول اوپن کر کے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ what we need to do یہ اوبجیکٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے اور یہ ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہا ہے this is probably from the front end part source کے اندر سے جا کے pages میں اور register میں اور جب ہمارا یہ data save ہو کے واپس آتا ہے so what we need to do is کہ یہ یہاں سے ڈیٹیلز آ جاتا ہے تو یہ ڈیٹیل r.data میں ہمیں کیا دے رہے ہیں undefined اور یہ کب دے رہے ہیں جب user successfully register ہو جاتا ہے اگر یہ error آتا تو وہ error proper message toaster میں دکھا دیتا بلکہ نہ دکھا دیتا کیونکہ ہم نے یہ دونوں چیزیں کمنٹ کیوئی ہیں اچھا یہ جو r.data ہے ہم اس r.data کا مطلب اگر ہم صرف r کر کے دیکھیں instead of r.data تو میں اگر اس کو one کر دوں اور اس کو بھی one کر دوں اور اس کو بھی one کر دوں and then if i go تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو data ہے اس کے اندر ایک message کی property ہے user has been registered تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم r.data کے بجائے کیا show کر سکتے ہیں r.message show کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو message ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے ذرا ہمیں تھوڑا سا modify کرنا پڑے گا تو کام سارا کچھ سیدھا ہو جائے گا جب ہمارا آتھ میں user successfully registered ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ ملتا ہے user has been registered اور اگر ہمیں error آتا ہے تو error کے case میں ہمیں کیا ملتا ہے middleware میں جا کے تو error کے case میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں تین ملتی ہیں تیسری ہمیں نہیں چاہیے اب کیونکہ یہ token کے لیے تھا تو ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں ایک ہمیں ملتا ہے success اور ایک ہمیں ملتا ہے error اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو response کا object ہے اس کے اندر ایک message success جب successfully create ہو جائے گا user تو ہمیں کیا ملے گا r.message اور اگر error آئے گا تو ہمیں کیا ملے گا r.error تو ہم بجائے error کرنے کے اگر اس کو بھی message کر دیں آگے error.message تو ہے یہ تو ہمیں دونوں cases میں error آئے گا تو پھر بھی r.message ملے گا اور success آئے گی تو پھر بھی کیا ملے گا r.message جی جی سکرین شیئر کی ہوئی آپ نے سکرین probably i have not shared sorry for that thank you for reminding late ہو گئے آپ آجا سار اب نظر آئی تو مجھو بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ r.message success کی case میں آ رہا ہے اور failure کی case میں کیا آ رہا ہے r.error message نہیں ہے تو میں نے back end پہ جا کے کیا کر دیا کہ جب error آئے تو تب بھی r.message کی property ملے جب success آئے تب بھی کیا ملے r.message اور اب یہاں پہ دیکھیں یہ تو ٹھیک ہو گیا r.message ادھر بھی آئے گا اور اگر یہ success ہوگا تو پھر بھی ہمیں کیا ملے گا sorry کدھر گیا success it should be in here جب success ملے گی تو پھر بھی کیا ملے گا r.message اب جب error آتا ہے تو ہمیں دو properties ملتی ہیں success false اور message error message جب success ہوتا ہے تو پھر یہاں success true بھی ملنا چاہیے ٹھیک تو یہاں ہم ایک نئی property introduce کرا دیتے ہیں success is going to be true تو اب ہمیں consistent چیز مل جائے گی اور اب ہم اگر واپس یہاں پہ آئیں front end way اب اگر ہم اس کو یوں کریں تو میں کیا چیک کر سکتا ہوں کہ r.success اب مجھے دونوں cases میں یعنی چاہے error آئے یا چاہے successful error ہو یعنی successfully create ہو جائے user دونوں cases میں مجھے کیا ملے گا success ملے گا تو میں کہتا ہوں کہ اگر r.success r.success true ہو تو کیا کرے r.success اگر true ہو تو success کا toast دکھائے otherwise کونسا toast دکھائے error کا اور یہاں پہ جا کے جیسے r.success ہے تو r.success یعنی دو properties ہیٹ ہو رہی ہیں r.success اور r.message ٹھیک یعنی یہ دیکھیں دونوں cases میں جب success ہوگی تو r.message یہ آئے گا user has been registered اور جب failure ہوگا تو r.message یہ آئے گا جو بھی error message تھو کر گئے گا اور دونوں cases میں r.success اس case میں true ہوگا اور اس failure کی case میں r.success کیا ہوگا false ہوگا تو this is the fix اب میں اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور اس کو r کے بجائے ہم پورا rest کر دیتے ہیں تاکہ response پوری meaningful name آئے اس کو بھی rest کر دیتے ہیں اس کو بھی ہم rest.error کر دیتے ہیں بلکہ اب یہ error نہیں رہا بلکہ rest.message آگیا اور یہی message success کے case میں اٹھا کے ادھر کر دیتے ہیں with that thing said now we should have everything working ایک چیز رہ گئی اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے ہم اگر یہاں پہ واپس آئیں اور database میں جائیں اور یہاں پہ جا کے یہ والا user ہم delete کر دیں اور let's come back یہاں پہ جا کے کیونکہ admin تو ہو چکا ہے ہم کہتے ہیں ali at the age gmail.com password1 سے لے کے 9 تک اب success کے case میں بھی message آنا چاہیے اور اگر failure ہے تو اس case میں success کا message آئے گا user has been registered اور اگر اب میں same user کو دوبارہ register کروں تو ادھر ہی toast میں کیا آنا چاہیے failure آنا چاہیے let's suppose if I do that duplicate user name entered یہ ہوگیا fix اب یہ تو ہمارے API دونوں صورتوں میں successful ہے یعنی چاہیے error آئے تو وہ بھی ہماری API successful ہے تو error آرہا ہے اور اگر user register ہو چکا ہے تو وہ بھی ہماری API successful ہے تو کیا رہا ہے success کا message آرہ ہے ایک اور error آنے کے chances ہیں that is because of this اور یہ error کب throw کرے گا جب آپ API کی call میں link broken ہے API down ہے server کو hit جا رہی ہے واپس response نہیں آرہ یا server down آئے whatsoever اس case میں جو error آئے گا وہ کس میں آئے گا اس میں آئے گا سو آپ یا آپ loading بھی چلا سکتے ہیں loading screen بھی چلا سکتے ہیں اور loading screen پہ کیا کر سکتے ہیں ہم ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں ہم message شو کرنے بھی time لیتی ہے تو اس time کے دوران user دو تین دفعہ button press کر سکتا ہے تو اگر وہ کرے گا اس پہ loader لگا دے اس button یعنی جو ہی اس پہ click ہو تو make sure کہ call جا چکی ہے تو اس پہ لگا دے loader لگا دے تو میں اس button کو جا کے یہ create account اور اگر میں صرف اس کو disable آپ کو پتہ یہ html کی ایک property ہے disable کو میں true بھی کر سکتا ہوں اور false بھی کر سکتا ہوں میں disable true کر دوں ویسے چیک کرنے کے لیے button disable بولتا ہے یا نہیں تو یہ button disable ہو گئے ٹھیک ہے تو میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو is loading اگر true ہے میں یہ کہہ اگر is loading true ہے تو disable true کر دے otherwise فالس کر دے آپ کیا کہہ رہے ہیں sorry تو یعنی میں صرف یہ کر دوں کنفار میں کہیں اور نفار سے ابھی میرا ٹائمز آیا کرنے کا ٹائم نہیں ایسے ہمیں پنگا آیا تو ہم نے کہ یہ بھی کر لیتے ٹھیک ہے ابھی ہم let's suppose اس کو کر دیتے yes وہ تھوڑی دیر کے لئے disable ہو ہے واپس enable ہو گئے لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف disable ہی نہ ہو بلکہ یہاں پہ loading لکھا آجائے تو اس کے لئے بھی ہم کیا کریں گے یہاں پہ جا کے لیتے کو دوبارہ کلک کروں گا can you see loading اور پھر یہ آگے تو یعنی کس کو اچھا خیر ہے نا اب اتنا میک اپ خود ہی کرلو نا ہمارے باقی کام بھی کرنا ہے یہ جو فنکشنل فنکشنلیٹی ویس چیزیں ہیں میرا concern ہے کہ وہ بتانا کہ جو یوزر ایکسپیرینس کے لئے ہاتھ سے اچھی ہیں باقی تو at least اب جب بھی آپ ایک دفعہ اپی آئی کو ہٹ کریں گے ہو سکتا ہے بعض وقت آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ سلو ہو تو اپی آئی کے رسپونس آنے ٹائم لگے تو یوزر کو لگے کہ ابھی شاید ریجسٹر بٹن پر کلک ہی نہیں ہوا تو اس لئے multiple API کال سرور کو بھیجنے سے avoid کرنے کے لئے جو ہی یوزر ایک دفعہ ہٹ کر لے تو آپ اس کو کیا کر دیں loading شو کر دیں کہ جی بے آپ صبر کریں آپ کی کال جا چکی ہے رسپونس آنے کا ویٹ کریں اور جو ہی رسپونس آ چکے کہ یہ کیا ہو جائے گا واپس enable ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اس time تک آپ کو یہ message دیکھ جائے گا اب ایک اور آخری کام رہ گیا اور وہ ہے اس error سے related کہ اگر کوئی اور something bad happens تو ہمیں وہ جو error ملے گا وہ یہاں ملے گا تو ہم اس کو before rendering the actual component یہاں یہ جو return ہے یہ کس کا return ہے component کا return ہے تو ہم اس پہ چیک کرتے ہیں کہ if error اگر اس اوپر والے error میں کوئی error ہے تو پھر کیا کرے return کرے اور یعنی پھر at least یہ component یہ بلانہ دکھائے بلکہ کیا دکھائے ایک generic error page بنا لے اور اس پہ بھیج دیں کہ something went wrong میں فیلحال کیا کر رہا ہوں simply h1 کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں جی کہ something went یا something went wrong کر دیں یا ہمیں پتہ ہے کہ error جب javascript یہ خود catch کرے گا یا اس میں آئے گا تو اس کے اندر dot message کی property set ہوگی تو ہم کیا کریں گے error dot message اگر اس میں error dot message کی property ہے تو یہ show کر دیں otherwise اگر نہیں ہے تو کیا show کریں something یعنی user کے سامنے آپ کی ui break نہیں ہونی چاہیے ہر ہر با تو اب آپ کو بتا ہے کہ اگر یہ error true ہوگا تو یہ یہی سے return کر جائے گا یعنی یہ component load ہی نہیں ہوگا یہ component render ہی نہیں ہوگا cut it کچھ اور ہو جائے گا یا something went wrong ہو جائے گا اب میں اسے control a select all control k control f کر دیتا ہوں یہ basically formatting کی shortcut کی ہے یہ جتنا بھی code آگے پیچھے ہوا باتا ہے نا اس کی formatting کر دیئے اس نے so with that thing said اب ہمارا یہ سارا کام registration والا جو issue تھا pending یا stuck یہ complete ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں جی product کے اوپر اور کوئی issue تو نہیں رہا گیا ہمارا login سے related یہ اب ہم ایک دفعہ login ہو کے check کر لیتے ہیں اور یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارا simple user registered ہے اور ایک ہمارا admin user registered ہے so now if we login اور یہاں پہ جا کے یہ آگیا یہ آگیا تاکہ ہم دیکھ لیں make sure کر لیں کہ باقی چیزیں break تو نہیں ہو رہی so why it is okay it took time so it took time کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے بھی time لیا تو اب login پہ بھی کیا کریں وہی loader لگا دیں تاکہ ابھی ہمیں خود feel ہو رہا تھا کہ یار ہو بھی رہا یا نہیں ہو رہا تو خیر وہ آپ لگا لیں گے i hope so جیسے میں نے registration پہ کیا ویسے ہی آپ یہاں کریں گے تو everything works good اب ہم normal user کا login کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس page کی access نہیں ہونی چاہیے so normal user میں ہمارے پاس ہے اب یہ آگیا تو اب اگر میں product پہ click کروں گا تو مجھے login پہ آ جائے گا لیکن یہ user experience بھی اچھا نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ add product کی ایک ساتھ صرف کس پاس ہے admin کے پاس ہے تو جب صرف admin کے پاس ہے تو یہاں button show کرنے کی کیا logic ہے ٹھیک تو اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ currently جو logged in user ہے یا وہ admin ہے اگر admin ہے تو ہم add product دکھا دیں گے اگر admin نہیں ہے تو ہم اسے add product دکھائیں گے ٹھیک ہے let's see تو یہ اچھا یہ صرف add product نہیں ہوگا اور کئی سارے ایسے button ہوں گے جن کی ایک ساتھ صرف کس کے پاس ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں نیچے ایک نئی bar بنا لیتے ہیں nav bar اور وہ nav bar صرف کس کچھ ہوگی admin کچھ ہوگی اور اس nav bar پہ سارے button دوں گے صرف کس کے لئے ہونے چاہیے admin کے لئے میک سنس لہٰذا ہم اس پہ بھی جاتے ہیں یہاں پہ کیا logic ہے اس میں کیوں اتنا slow ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم record کرتے ہیں screen record اس software tool کی وجہ سے ہماری screen جو ہے وہ over a stack ہو جاتی یہ slow ہو جاتی ہے تو بہرحال چلو اب ہم نے کہاں کیا تھا اس کو top nav bar پہ سری کرنے گئے تو موسیقی سیلتی ہے سری چلے اس کو کر لیں گے تو ابھی ہم نے چلنا ہے image uploading پہ ٹھیک ہے یعنی ہم admin کے ثوری login ہوتے ہیں اور پھر front end سے request بھیجتے ہیں اور اس request کو back end پہ لے کے جاتے ہیں اور image uploading کی جو logic ہے custom logic not cloudinary ہم پڑ چکے ہیں اور اس میں ہمیں کچھ issues بھی ہیں وہ ہمیں پتا ہیں کی کیا issues ہیں اور ہم ابھی جا رہے ہیں جی implement کرنے ہمی let me login through admin اور پھر ہم product create کریں گے اس product کو back end پہ fetch کریں گے تو let me close this I don't know what's the reason with this here ڈی 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 ہم نے جانا ہے پروڈکpt پہ پڈکٹ پہ اور get all products پہ نہیں جانا ہم نے get product by id پہ بھی نہیں جانا ہم نے so we have to go to this عارضی طور پہ یہ جو ہم نے پہلے comment کیا ہوا تھا just delete it اور sorry ہم اب cloudinary implement نہیں کریں گے جب کرنی ہوئی تو ہم دوبارہ اس پہ جائیں اور یہ جو code ہے یہ مارا new user کو database میں پھیج رہا ہے لیکن ہم database میں تب بھیجیں گے جب ہم پہلے image کو fix کر لیں گے اپلوڈ کر لیں گے پھر ہم اس کو uncomment کر لیں گے لہذا میں اس کو بھی کیا کر رہا ہوں comment اور ہم یہاں صرف log کر رہے ہیں کس کو جو بھی user front end سے new product بھیجے گا وہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا log ہو جائے گا there is no response یا ہم تاکہ ہمارا request halt نہ ہو ہم empty response بھیج دیتے ہیں res.json message message empty intentional come back here اور یہاں سے جائیں product title میں title لکھ دیں description میں dsc لکھ دیں category میں men لکھ دیں image میں image image میں آپ یہ لکھ دیں کچھ بھی اور price میں یہ لکھ دیں discount میں بھی یہ لکھ دیں and if you now hit this تو server پہ یہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے عویر یہ کیا ہے slash new slash has been blocked because of this ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک extension کی ہوئی تھی عارضی طور پہ friend end کے course سے بچنے کے لئے ہم پھلال اس کو enable کر دیتے ہیں because backend پہ ہم نے course کو universally enable کیا ہوگا ہے so that should no more be an issue یہ on ہو گیا ہمارا اور اب ہم اگر اسے دوبارہ request کریں network request پھر دیکھ جانے جائے یہ 2 a 4 آ گیا 2 a 5 3 2 a 4 2 a 5 2 2 موسیقی موسیقی